ایشو کرنے چاہئے دیکھیں یہ بہت افوز کی بات ہے میں پہلے ہی آپ کو بول چکا ہوں کہ میں نے خود ملٹنس ایریا میں جا کر جو بڈیسیز ہیں میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہوئی ہیں میں خود گیا ہوں وہاں پر اور وہ جو ڈیفنس کمیٹیاں بنتی تھی وہاں پر وہ اتنی شفت ہوتی تھی کہ کوئی بھی ملٹنس جو ہے وہ اس ایریا میں آنے کی حمد نہیں کرتا تھا کسی ملٹنس کی حمد نہیں تھی کہ اس ایریا میں آ جائے کیونکہ وہاں پر ایک رکیش انتل جو ہے وہ وہاں پر گروپ لیڈر ہوتا تھا اور اس نے تین ملٹنس جو ہے اپنی گھن سے مارے تھے میں ایناٹی کو دینا چاہیے ان کو آج کی ڈیٹ میں اس نے پندرہ سارہ سال سے جو ہے جے لائسنس جو ہے بند کیے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں ان کی روپائرمنٹ ہے ان کو لائسنس کرنے چاہیے اور تاکہ وہ اپنی کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ پولیس کا ہر وقتی جو ہے ہر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تو اپنے دیفنس کے لیے ان لوگوں کو جرور گن ملنی چاہیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو پرمیٹ کیا جائے ان کو لائسنس گن دیا جائے یہ سیول سوسائیٹی کا مدہ تھا جس کو سیول سوسائیٹ نے ہینڈل کرنا چاہیے تھا ان نہیں کیا ہمیں سک تفسوس ہے میں یہی کہہ رہا ہوں ہمارے ٹیم کے پانچ میمبر جو ہیں وہ باہر تھے کیول گورت جی تھے اور گورت جی جو ہیں وہ اس میتنگ میں گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی اپنی طرف سے بتانے کی کہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بھی سٹیٹ لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب انہوں نے کیا جسیزن لیا آپ وہی بتا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں میں بھی یہ بات کہنے کے لیے کہا ہوں سکیورٹی فورچیز کو فری ہنڈ ملنا چاہیے اس کے لیے ہم بھی کہتے ہیں لیکن جب اس طرح کی جب کلنز ہوتی ہیں تو ان کے پریواروں کے پرتی ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے ان کی سمتی کے لیے ان کی آتما کی شانتی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جو کی کچھ بھی نہیں کیا گیا اور جو کچھ ہوا آپ دیکھئے کل میں بہی ریکویسٹ کر رہا ہوں بہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سبھی بزار ایسوچیشن کو میں نے ریکویسٹ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی بزار ایسوچیشنز ہیں اپنے اپنی جگہ پر ان آتماوں کی شانتی کے لیے وہاں پر پاکتے ہیں یہ اپنے ایشو ہیں میں نے خود انہیں اپنے طرف سے پریس نور بھی دیا اور جہاں کی جمعون جو سوسائیٹی ہے سیور سوسائیٹی اس میں ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی ہمارے گورم جی اس میں میٹنگ میں گئے اور میری طرف سے بلکل کلیر ان کو ایک کال تھی کہ اگر وہاں پر شو کرنا ہے کہ ہم بند کے حق میں ہیں اور بند ہونا چاہیے لیکن انفارچنیٹ تھا وہاں پر کوئی جسنزم نہیں لیا گیا اگر میں یہاں پر ہوتا تو شاید جمعون بند ہوتا لیکن مجھے افسوس ہے ان سیور سوسائیٹیز پہ جو اپنے آپ کو ہندووں کا رکھوالا مانتے ہیں لیکن ہندووں کی کلنگ کے بعد بھی وہ نہیں چاہتے تو مجھے اس چیز کا سکت افسوس ہے آنے والے دنوں میں مجھے کچھ افسوس اپنے آپ پہ بھی ہے لیکن میں یہی جوروڑ کہنا چاہوں گا آگے ہم لوگ جو ہیں سیور سوسائیٹی کی طرف دیکھتے تھے اس طرح کی سیٹویشن میں لیکن آنے والے سمیے میں ہم لوگ جو ہیں ڈیسیزن اپنے آپ میں کریں گے ہم سیور سوسائیٹی کے ساتھ مل کر کے کوئی ڈیسیزن نہیں کریں گے اور ہم اپنی طرف سے یہ ڈیسیزن کریں گے اور میں باہن کنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی کہ اگر رسپانسیبیلٹی فکس نہیں کی گئی اور ان لوگوں کو ڈیوڈیز پہ نہیں لیا گیا جو ملٹینس کے اگیس کھڑے ہیں تو آنے والے دنوں میں جمعوں میں بہت مشکل ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر کی ملٹینسی ختم ہوتے ہوتے جمعوں میں پہنچ جائے میں ایک بات پھر آپ سب کا دھنے بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے بڑے منیوم پیرڈ میں آ کر کے یہاں پر اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بزار ایسوشیشن جھو ہیں سبھی بزار ایسوشیشن نے جیسے ہی میں نے کل آپ در کے سبھی کو بولا کہ اپنے اپنے ایریا میں کینڈل مارچ کیجئے وہاں پر ان کو شردانجری دیجئے اور میں یہاں پر ہمارے پاس ہر بزار کی فوٹوز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ہم لوگ جو ہیں سیول سوسائیٹی پر ڈیپینڈ نہ رکھ کرتے ہوئے ہم خود جسیزن کریں گے اس طرح کی کلنگز کو برداشت نہیں کیا جائے گا دانے والے دیکھیں یہ اس کا جواب سیول سوسائیٹی دے سکتی ہے ہم نے مجھے جو لگا کیونکہ یہ جو ایشو تھا یہ تھا ہندو کی کلنگ کا اور اس کلنگز کے بدلے میں جو ہماری جو ارڈینیشنز ہیں جن کو میں سیول سوسائیٹی کا نام دیتا ہوں یہ ان کا فرج بنتا تھا کہ وہ آگے آتے اور بند بھی کھال گیتے انہوں نے نہیں دی ہمیں اشکت افسوس ہے ارڈینیشن